ایک وہ جوکر ویڈ کر کہتا ہے کہ جی وزیر آزم جو ہے سائن کرتے ہوئے بہت روئے ابے کہ پاگل کا بچہ سمجھ رہے ہم لوگوں کو بہت روئے ان کے رو رہے ہیں اگر رو رہے ہیں تو اپنی چیزیں کیوں نہیں بھیشتے جی جتنے بھی ایم پی ایم این ہے اگرچہ ملک بچانا ہے تو سب ساتھ چلو سیاستوں میں کبھی راستے نہیں ملتے جی ہاں کبھی یہ سیاست دان اور کبھی وہ سیاست دان آکے سب صرف لولی پاپ دے کر جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے کہ تیس روپے پیٹرول پہ بڑھ گئے ہیں اور بڑھنے کے بعد سب سے اہم بات یہ خاص طور پہ کراچی پہ ماشاءاللہ سے اتنا لوگوں کا حجوم لگا ہوا تھا پیٹرول پمپس پہ صرف پیٹرول دلوانے کے لیے بارہ بہے سے پہلے پہلے کے پیٹرول دلوانے تاکہ یہ تیس روپے بچا سکیں اوہ بھائی اقل کے اندھو اسی پہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہو اسی پہ آپ اعتجاج کر سکتے ہو اسی پہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اگر چاہو تو لیکن نہیں آپ تو لگے وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو سیاست دانوں نے لگا دیا کام سے اور لگے ہوئے آپ صرف اور صرف کام سے آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے معنی کہ عالمی منڈی میں پیٹرول لازمی بڑھا ہوگا بے شک بڑھا ہوگا لیکن اس سے ایک عام عوام جو کہ بیس بائیس ہزار چوبیس ہزار پچیس ہزار بے کھما رہے بندہ وہ کہاں سے ان چیزوں کو سوچے گا بھائی اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہوں چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہوں وہ کسی کی بھی حکومت ہوں ایک جو نارمل انسان ہے ایک جو میڈل طبقہ ہے خاص طور پر ایک جو غریب طبقہ ہے اس کو ایک نارمل زندگی چاہیے یہاں پر آئے دن چوریاں بڑھ رہی ہیں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں وارداتیں بڑھ رہی ہیں کیوں بڑھ رہی ہیں یہ سب کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لئے پیسے ہی نہیں ہے بھائی کس طریقے سے کھائیں میں پچھلے دو ہفتوں سے ایسے ایسے سفید پوچھ لوگوں کو مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو میرا نہیں خیال کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کسی سے دو روپے بھی ادھار مانگا ہوگا لیکن آج وہ بھی مانگنے ہو مجبور ہے کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں خالی اگر اپنے پیٹ کی بات ہوتی تو شاید یہ لوگ رک جاتے لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ان کے بچوں کے بھی پیٹ لگے ہوئے ہیں تو خدارہ تھوڑا سا رحم کر لیں بلکل ایک سو اٹھارہ روپے پر بیرل ہو گیا ہوگا پیٹرول لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اس غریب کا انسکر کیا لینا دینا بھائی وہ اس کو کیا معلوم کہ پر بیرل میں کتنا پیٹرول آتا ہے وہ کتنے کا ہو گیا کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا آپ نے تو بولا تا کہ جی ایک کان صاحب نے تو بہت ریڈ مار دی ہم تو آتے کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آکے آکے آپ نے آکے تو اور زیادہ ریڈ مار دی عوام کی اور پھر ایک وہ جوکر بیٹ کر کہتا ہے کہ جی وزیر آزم جو ہے سائن کرتے ہوئے بہت روئے اب پاگل کا بچہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کو بہت روئے ان کے رو رہے ہیں اگر رو رہے ہیں تو اپنی چیزیں کیوں نہیں بھیجتے یہ جتنے بھی ایم پی ایم میں نے سب اپنی چیزیں کیوں نہیں بھیجتے یہ لوگ اپنی لگجریس کیوں نہیں ختم کرتے بہرحال اگر نہیں جاگ ہوگے تو مر جاؤگے پتھروں کے نیچے آ کے اس بات کو ذہن میں رکھو بہت جلد وہ حال آنے والا ہے جب روڈوں پہ لوگ مر رہے ہوں گے ایک روٹی چھین رہے ہوں گے اور اس کی چکر میں لوگوں ختل کر رہے ہوں گے یہ بات لکھ لیجئے گا پاکستان زندہ بات